بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بیسک پرنسپلز آف آرڈیالوجی آف اسلام آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اسلام is the ideology of پاکستان اب اسلام آرڈیالوجی آف پاکستان تو تھا ہی یعنی کہ پاکستان بننے کے پیچھے اسلام کی آرڈیالوجی تھی لیکن اسلام کے کون سے ایسے بیسک پرنسپلز ہیں جو پاکستان کی آرڈیالوجی ویڈیو میں ہم بیسک پرنسپلز آف آرڈیالوجی آف پاکستان دیکھیں گے جو کہ بیسک پرنسپلز آف اسلام ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کیوں بنا اور اس کے پیچھے آرڈیالوجی کیا تھی آرڈیالوجی کا جو لفظ ہے یہ آرڈیا ورڈ سے نکلا ہے آرڈیا سے ملاحات کوئی بھی تھوٹ ہوتا ہے اور لوجی سے مراد ہوتی ہے اس تھوٹ کی سٹڈی یعنی کہ کسی بھی تھوٹ کی سٹڈی کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں اور پاکستان کے بننے کے پیچھے یعنی کہ فاؤنڈیشن کے پیچھے پاکستان کیوں بنا اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کی جگہ پہ سب کانٹینٹ تھا اس ایریا کو سب کانٹینٹ کہتے تھے 1947 کے بعد پاکستان ایک ملک کریئٹ ہوا اور انڈیا بھی کریئٹ ہوا اسی سب کانٹینٹ کے اندر تو اس کے پیچھے کون سی بجوہات تھیں کون سے بیسک پرنسپل سے یا اسلامی آئیڈیالوجی کے بیسک پرنسپل کون سے آج کی سوڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلا پرنسپل جو تھا وہ تھا پریئر اینڈ بلیو کا ہمارا ایز مسلم بلیو ہے توحید پر یعنی کہ ون نیس آف کارڈ پر ہمارا ایک خدا ہے جو کہ اللہ تعالی ہے اس کے بعد پروفیٹ روڈ پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخرے رسول ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے اس کے بعد اینجلز کے اللہ تعالی نے اینجلز کو create کیا ہے جو کہ آپ ان کے نیم بھی پڑھ سکتے ہیں ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ divine book جو ہے اللہ تعالی کی یعنی کہ قرآن مجید پر یقین اور پھر day or judgment یعنی کہ آخرت کے دن پر یعنی کہ قیامت پر یقین یہ مسلمانوں کے بلیو ہیں اور پریئر سے مراد یہ ہے کہ پانچ ٹائم پانچ دفعہ دن کے اندر ہم عبادت کرتے ہیں پریئر کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کے علاوہ ہم روزہ رکھتے ہیں حج ادا کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں یہ ہمارے پریئرز ہیں اور اس کے تھرو یہ اسلام کے پیلرز بھی ہیں اور ان کو ہم follow بھی کرتے ہیں ہر مسلم ان کو follow کرتا ہے اور یہ اسلام کے بیسک پیلرز ہیں جو کہ پاکستان کے بیسک پیلرز بنے وہ اس وجہ سے کیونکہ پاکستان بنانے کے لیے مسلم اکٹے ہوئے تھے اور مسلم کا جو بلیف تھا یا جو ریلیجن تھا وہ اسلام تھا جس کے یہ پیلرز ہیں اس کے بعد نماز جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ نماز ادا کرتے ہیں five times a day اس کے علاوہ زکاة ہم دیتے ہیں حج ادا کرتے ہیں اور حج جہاد کا بھی حکم ہے کہ اگر آپ کے کوئی حق سلپ کر رہا ہو یہ دین اسلام کی خاطر جو آپ جنگ کرتے ہیں اس کو جہاد کیا دیتے ہیں سپرمیسی آف لا اسلام کا یہ یوں کہا جائے ہمارا جو لاؤ کریئٹ کیا گیا ہے قرآن مجید اور نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہ سے کریئٹ کیا گیا ہے قرآن مجید جو کہ اللہ کی کتاب ہے اور سنہ جو نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف کے اندر جس طریقے سے سپنڈ کیا سپرمیسی آف لا یہ ہے کہ ہر انسان سے بڑا قانون ہے سب سے اونچا قانون ہے چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو ہر کوئی قانون کے نیچے آتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیوں کوئی صدر ہو اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو ایک چوکی دار کو ملتی ہے تو اسلام کی ایڈیالوجی سپرمیسی آف لا پی تھی کہ ایسی سٹیٹ جہاں پر جسٹس ہو اور چاہے کوئی وزیر اعظم جن کرے یا کوئی چوکی دار جن کرے ان کو برابر سزا ملنی چاہیے اکارڈنگ ٹو لا پی اس کے بعد فرنیٹی اینڈ ایکوالیٹی فرنیٹی سے مراد یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا پیس اینڈ سیکیورٹی اینڈ ایکوالیٹی سے مراد ہے برابر اسلام کی بیسک پلرز کے اندر سے ہے تقوی اختیار کرنا یعنی کہ سادھی اختیار کرنا خود پاتھ نہ ماننا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور دوسروں کو محفوظ رکھنا کوئی شرک ریئیٹ نہ کرنا یہ فرنیٹی ہے اس کے بعد ایکوالیٹی یہ ہے کہ ہر کوئی برابر ہے کسی عربی کو کسی عجمی پہ کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے فرنیٹی سے مراد یہ ہے کہ ہر کوئی بھار چہرے سے رہے محبت سے رہے پیس سے رہے ایک دوسرے کو خیال رکھیں اور ایک دوسرے کو اپنے شرک سے محفوظ رکھیں کوئی بھی لالج اور حوص کا شکار نہ ہو اور ایکوالیٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کمیٹ کیا ہے بلکہ وہاں پہ بھی یہ چیزیں پروائیڈ کی جائیں کیونکہ ایکوالیٹی چاہیے پاکستان کے اندر اس کے بعد سوشل جسٹس کوئی بھی ملک اگر کسی چیز پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے سوشل جسٹس یعنی کہ احتساب اخلاقی معاشی سیاسی ہر طرح کا احتساب اسلام کی اور آئیڈیولوجی پاکستان کی یہی بلیف تھے کہ ایکوالیٹی ہونے چاہیے پیس ہونے چاہیے اور سفر بڑی بیس کے سوشل جسٹس ہونے چاہیے اگر کوئی کسی کے ساتھ جرم اختیار کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ریوارڈ ملنا چاہیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی صدر کا بیٹا ہے کوئی وزیراعظم کا بیٹا ہے کوئی صدیر کا مشہیر کا بیٹا ہے اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو برابر سزا ملنی چاہیے اسی طرح جس طرح کسی غریب کو ملتی ہے اور یہی ایکوالیٹی کی بیسیس بھی تھی اسلامی کانسپٹ آف سویرینٹی اسلام کے اندر کوئی بھی انسان کسی پہ پاکٹ نہیں رکھتا اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ سے بڑی ذات کسی کی ذات نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی صدر ہے تو وہ زیادہ عظیم ہے اور کوئی غریب ہے تو وہ اتنا عظیم نہیں ہے اسلام کے اندر سویرینٹی کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ پر ہے اور ساری رولنگ کلاس جو ہے وہ اللہ کی ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو ازن دے جس کو طاقت دے جس کو رتبہ دے حکومت کا وہ حکومت کرے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت امران خان کو دیا اور ڈیفرنٹ وزیروں مشہیروں کو دیا اور بسی اس کو لانے کے لیے اس کو بنانے کے لیے پاکستان کے اندر بھی دیموکراتک پارلیمنٹرین سسٹم موجود ہے لیکن سٹل یہ اللہ تعالیٰ کی انایت ہوتی ہے اپورڈنٹو اسلام کہ ہم جو بھی چیز کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے ہی دیئے ہوئے چیزوں سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو 5 بیسک کانسپ سمجھا گئے ہوں گے جو کہ ایڈیالوجی و پاکستان کے پیچھے تھے جن کا بیسک پریسپل ایڈیالوجی و پاکستان کہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھا گئی ہوگی اگر اس ویڈیو کی نوٹس چاہیئے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دیا ہے نوٹس پیڈیا کا وہاں سے آپ یہ نوٹس ڈانڈورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ بک خریدنی ہے تو اس کا بھی لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہے اگلی ویڈیو تک لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ